ہلو دوستو لاہور کلندر نے کراچی سوری لاہور کلندر نے نہیں ٹاس نے آج کراچی کینگز کو ہرا دیا ہے اچھا یا ٹھیک ہے ادنان رشید کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور کلندر جیتا ہے محنت کر کے جیتا ہے اب یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جی جو ٹیم ٹاس جیتی ہے وہ میچ بھی جی جاتی ہے لیکن لاہور کلندر نے محنت کے ساتھ اور ڈیویڈ ویزا آپ کو یاد ہے شارجہ میں چھکا لگا کے ملتان کو ہرایا اس کے علاوہ اسی کراچی کینگز کو آٹھ مارچ دوہزار بیس کو کذافی سٹیڈیم میں ڈیویڈ ویزا نے چھکا لگا کے اپنی ٹیم کو میچ جتوایا تھا سو لاہور کلندر کی ٹیم نے کراچی کینگز کو ہرا دیا وسیم اکرم اور سلمان اقبال صاحب جتنے پریشان تھے میں تو ٹویٹر پر لوگوں کے میسج پڑھ کے میں پریشان ہو گیا ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ انڈیا پاکستان یا آسٹریلیا انگلینڈ کا میچ نہیں ہے کراچی والے بھی ہمارے اپنے بھائیہ جی ہیں آج بھائیہ جی کو شکست ہو گئی ہے لیکن اس پاکستان سوپر لیگ میں جو اب تک سلسلہ چلا آ رہا ہے جو ٹیم سیکنڈ بیٹنگ کری ہے وہ جیت رہی ہے اور لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے بھائی یہ کوئی چکر نہیں ہے یہ کوئی لبرٹی کا گھول چکر نہیں ہے یہ مینا سے آج لاہور کلندر جیتا ہے اور کریڈٹ جاتا ہے فخر زمان کو ڈیوٹ ویزا کو اور بائی جن بینڈ ڈنگ کو انہوں نے جس طریقے سے کراچی کینگز کو یار ویسے کراچی کو کراچی میں لاہور کی ٹیم نے ہرائیا کیا ہے ورڈس ایپ سٹیٹس دیکھ لو ٹویٹر دیکھ لو فیس بک دیکھ لو سبھی جو انہا وہ لاہوری ہے اور سبھی پورا پنجاب کراچی میں صرف ایک شہر بھی جا رہا ان کے ساتھ ہوتا ہے اور یہاں خیبر پختون خواہ اور کوئٹا والے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں اور جو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی لاہور کلندر کی جو جیت ہوتی ہے وہ بھی کراچی کینگز کیا کہ اس پتہ نہیں ای آر وی کی وجہ ہے کہ وہ پی ٹی ای کی امران خان کی سپورٹ کرتا ہے میں تو آج تک پبلک کو سمجھ نہیں سکا کہ وہ کراچی کی ٹیم کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں لاہور کلندر کی آج کی جیت بڑی شاندار تھی صرف ایک جیز کی آج مسنگ تھی اور وہ مسنگ بلی کیا کیا تھی بھلا وہ مسنگ رانہ فواز صاحب اگر ہوتے تو وہ گیرونڈ میں سجدہ کرتے کراچی والوں کو تھوڑا اور ساڑتے لیکن کریٹ جاتا ہے فخر زمان کو ڈیویڈ ویزا کو لیکن اس سے پہلے شاہین شاہ فریدی نے جس طرح کی بولنگ کرائی اور جس ایک اور جو سب سے اہم چیز ہے محمد عمر کو آج پہلے دو ورز میں کیا ہوا تھا اتنا غصہ اتنا اگریشن جو ڈینلی کو بولڈ کیا تو مکہ لہرہا رہا ہے ٹانگیں دکھا رہا ہے بھائی آپ پاکستان کے سپرسٹار ہو ہم مانتے ہیں آپ واپس آگے ہم آپ کے سپورٹر ہیں لیکن یار کلندروں کے خلاف جب آپ مکہ ہوا میں لہرہا ہوگے تو آپ کو پتہ ہے پھر جو اوپر سے پنچ آتا ہے وہ پھر یہی ہوتا ہے جو ڈیویڈ ویزا نے آخری دو سنچری سے بھی زیادہ ہے جو دو چکے لگا کے لہور کلندر کو جتوائے ہیں مارے دوست ہیں رائے خالد صاحب ان کو ہم پیار سے اس پی رائے خالد کہتے ہیں انہوں نے جو پرڈکٹ کیا تھا کہ لہور کلندر جیتے گا اور درمیان میں تھوڑا پریشان بھی ہو گئے تھے سو آج لہور کلندر کی جیت سے کم از کم ایک بات تو تائے ہو گئی ہے کہ یا جب دونوں ٹیمیں کذافی سٹیڈیم میں آ کر کھیلیں گے اور کراچی والے یہاں آ کر کھیلیں گے اور تب پچاس ف ساتھ کروڑ بھی کذافی سٹیڈیم میں ہوگا دیکھتے ہیں اس دن لہوری لاج رکھتے ہیں یا اسی طریقے سے جس طریقے سے کراچی آج اپنے ہوم گرونڈ کے اوپر مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی ہے پچھلے سال کراچی کنگز کذافی میں ہار گئی تھی کراچی کنگز اسی طریقے سے ایک سو اٹھاسی کر کے ہار گیا تھا لہور کلندر نے کذافی میں کامیابی اصل کی اور جب کراچی میں جا کر دونوں ٹیمیں کھولیں کراچی کے ہوم گرونڈ پہ تو دس و لہور کلندر ہارا تھا کراچی کنگز سے سو آج لہور کلندرز نے بدلہ چکا دیا ہے سو اب دیکھتے ہیں کہ جو اگلا میچ ان کا ہونا ہے اس کا کیا ہوگا بارحال رانہ فواد کو ہم سب لوگ مس کر رہے ہیں لیکن ایک چیز ابھی بھی اسی روٹین میں جا رہی ہے کہ جو ٹیم ٹاس جیت رہی ہے وہ میچ بھی جیت رہی ہے پتہ نہیں یہ میتھ کب ٹوٹے گی شاید دس مارچ کو جب پی اے سے لہور میں آئے گا تب ہی ہمیں دیکھنا پڑے گا لیکن کلندرز کو شاباش کہ جس طریقے سے انہوں نے آج کامیابی حاصل کی اور رائے خالد آپ کو بہت مبارک اور تھینکیو کیمرہ پکڑنے کے لیے